نوٹ بندی پر جاری سیاسی بیان باجی کے بیچ راہل گاندی نے نوٹ بندی کو لے کر ایک بار پھر آر بی آئی کے ساتھ کیندر سرکار پر حملہ بولا کانگریس بات دیکش راہل گاندی نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ ریجر بینک اسی طرح نوٹ بندی کے نیم بدل رہا ہے جیسے پی ایم مودی کپڑے بدلتے ہیں راہل گاندی نے ساتھی کہا کہ پی ایم مودی نے دیش اسے وعدہ کیا تھا کہ آپ تیس دسمبر تک بینک میں پیسے ڈال سکتے ہیں لیکن کل نیم بدل دیا تو کیا پی ایم کا وعدہ کھوکلا تھا انہوں نے کہا کہ پی ایم کے سمبودن میں وزن ہونا چاہیے تھا ساتھی راہل گاندی نے کہا کہ پی ایم نے تیس دن میں قریب سوا سو بار نوٹ بندی پر نیم بدلے ہیں دراصل نوٹ بندی کے اعلان کے بعد سے ہی راہل گاندی اور پی ایم مودی کو اور کندر سرکار کو لے کر حملاور رکھ بنائے ہوئے ہیں حال ہی میں جونپور کی ریلی میں راہل گاندی نے کہا تھا کہ پی ایم مودی ڈیجیٹل ہے ٹرانجیکشن کو بڑاوہ دینے کی بات کہتے ہیں اس ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کا پیسہ گریبوں کو نہیں ملے گا پلکی امیروں کی جھولی میں جائے گا تو لگاتار نوٹ بندی پر سیاست جاری ہے راہل گاندی لگاتار آکرمک ہیں سولے دسمبر کو اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ جب سنسد کا شیط کالین سطر ختم ہو جائے گا اس کے بعد چناک روش شیلی نکالی جائے گی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام جگہ پہنچ رہے ہیں اس بار انہوں نے ٹوچ کر کے کہا ہے کہ آر وی آئی اسی طرح سے نیم بدل آیا ہے جس طرح سے مودی جی کپڑے بدلتے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیس دسمبر سے ایک نیا نیم لاغو کیا گیا ہے کہ آپ اپنے کھاتے میں پرانے نوٹ کے طور پر کیول پانچ ہزار روپے جمع کرا سکتے ہیں جس کو لے کر ٹوچ کیا ہے راہل گاندی نے تو پردان منطری نریندر مودی اور آر وی آئی پر راہل گاندی نے ایک جبانی حملہ بولا ہے ٹوچ کے ذریعے انہوں نے ٹوچ کیا ہے کہ آر وی آئی اسی طرح سے اپنے نیم بدل رہی جس طرح سے مودی جی اپنے کپڑے بدلتے ہیں